موسیقی 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 بیچ جتنے بھی ذمہ داروں کے حوالے سے میں نے مختلف لوگوں کے ذمہ داروں کے انٹرویوز کی ہے انہوں نے یہی شکایت کی ہے حکومت ان کو کوئی سپریڈی بغیرہ بھی نہیں دے رہی اس حوالے سے بھی ویسے صحیح نہیں لابدہ جی تو حلقہ بھی لابدہ جی دی وجہ نار پیداوار کاٹ ہون دیا جی اور جڑیہ گیا پیسٹی سائیڈ دو نمبر ملدیاں نے اثر نہیں کر دیا جنی مردی دفعہ سپریہ کری جائیے اور خادہ مہنگیاں لابدیاں گورنمنٹ نے چاہی دا بھی سانو سپسٹی دے بھی گریب وامنو خاد سستی کیتی جاوے پیسٹی سائیڈ بھی سستی کیتی جاوے تو میرے بانیے گورنمنٹ پاکستان جو حکومت نے سپسٹی کوپن کی صورت میں دی ہے وہ آپ کوئی کسی انہوں نے لابدی جی کسی انہوں نے لابدی چھوٹے ہیں میں دلیل اندر اندر کسی انہوں نے لابدی لوگ دی وہ ٹریکس جو ہے اگر وہ خاد کی بوری میں سے قیمتیں کم کر دے تو وہ ٹھیک نہیں ہے ہاں وہ ٹھیک ہے جی ہاں جی خاد ویسے سستی کرتے ہیں نو ٹھیک ہے جی یعنی کہ جو کپن سے دلتا ہے پانسو ہزار میں جو ہے نا اس میں سے کم کر دی جی نہیں جو کہی ہیں انہوں چھوٹے دیمیزار ہیں انہوں ایکڑ دو ایکڑ آل ہیں انہوں بچارے انہوں پتا ہی نہیں انہوں نے ریجیسٹڈ ہونڈ تے نا انہوں نے لبے کوئی شاہ ہے تے زراعت دے دفتر دے چکر مار مار رہے اندر بچارے تے اس تو بعد اے گورنمنٹ سستی کردے ہوئے نو ٹھیک ہے اپی سارے چھوٹے دیمیزار نو سولت مل جائے جی اب خاد سستی ہوئے تے اپی ساب سیڑی ہے جی ساب پانی دے والے لنکی کو گئے کہ اپنے چک دے بچ کتنے ہیں کہ وارٹر فلٹر پرانٹس لگائے گئے گئے ساب پانی دے سسٹم سایڈے چاکچے ٹھیک ہے جی گورنمنٹی طرح وارٹر سپلائی نہیں ہے سبرائی کا پانی تو آ رہا ہے یعنی کہ وارٹر فلٹریشن کوئی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے پرائیمنٹ لگا ہوا ہے انہوں لگایا ہوا ہے فرائی مرکزوالوں نے وہ تو اپنی مدد آپ کے طرح لگایا ہوا ہے اس سے کافی ہے کہ وہاں ہماری جو ہے وہ مستحید ہو رہی ہے لیکن حکومت کا تو فرق بڑا کری حکومت کی طرف سے وقت تو بہا لوگ ہیں اور کم از کم ام این ایم پی ازاد بھی ہاں پہ ہیں آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ ان کو یہ نہیں کہتے کہ ہمارے یہ مسائز ہے ان کو حل کیا جائے بس کہتے ہیں ہم کرتے ہیں کرتے ہیں ہم گو تو کچھ نہیں ہے لیکشن تو بعد ہمدہ ہی کوئی نہیں جئے تھے لیکشن تو بعد کوئی آوے تو مسئلے بیکھے کوئی اُدھوں جو ووٹ لانا دو سالہ بات کی رہے گیا پھر تو آئی گیا نا دو سالہ بعد آئے اون کے نا جو آپ کہیں گے اس وقت تک گون نہیں دیتے نا جب تک آپ اس کو نہ کر رہے ہیں کہیں دے دے گیا جی پھر ہو مقصد ہے کہ عوام سارا کوئی کہا کوئی آکھا جو تسلیت ہے جن دے آؤ تو ٹھیک ہے جی موڑ کے متھیں نہیں لگتے پھر ہونا تو گریب عوام ان دین ان کیا تو کوئی چھاکتے نہیں جی مگائی کی حوالے سے کہیں گے کہ مگائی کتنا سے بہت زیادہ مگائی بہت زیادہ آبا جی ہاں جی اے گریب عوام دیواسی جی نہیں ہے کہ کچھ ہے خرید لبے کھانڈ روٹی پانی کھانڈ پینڈ مشکل ہویا ہر کسے گریب بند زیادہ جی اس کا کیا حل ہے یہ دہ حال گورنمنٹ کرے جی سہستیاں کرے چیزیں تو مگائی کے میں اضافہ کیوں ہوا ہے اس کی کوئی وجہ آپ کو سمجھ جاتی ہے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے مگائی میں جو ہے بہت زیادہ اضافہ ہوگا ہے کورونا کی وجہ سے کوئی لوگ کہتے ہیں آپ کی نظر کیا ہے دونے ہی ایسے ترہی ہیں جی گرلہ مقصد کرونا دیوایا نا آلویا کو کاروبار باندھ ہوئے جیساں وہی تو چیزیں مہنگیاں ہو گئی ہیں گورنمنٹ نے مقصد ہے نا کوئی عوام نوں کو سولت نہیں دیتی جی اس کر کے میں گائی زیادہ جی بجلی دی لوڈ شیڈنگ دے حوالے نہ لکی کاؤ گئی بجلی ٹھیک ہمارے جاک میں بس یہی ہے کہ گورنمنٹ غریب عوام کا کیا رکھے مقائی پہ کنٹرول کریں ای ٹی آئی دی حکومت تو مطمئن نظر آن دی ہو بس کچھ مطمئن ہے کچھ نہیں مطمئن مراج علیہ مرجان ہے ناظرین یہ تھے ماسٹر مقبول حسین اور ان کے ساتھ ہے محمد شواق صاحب جو کہ اپنے خیالات کا احضار کر رہے تھے خاص طور پر زیمیدارہ کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت پاکستان ان کو کوئی ریلیف نہیں دیتی بلکہ کوئی سبسڈی وغیرہ نہیں دیتی اور نیری پانی کا تو بہت زیادہ مسئلہ ہے جس میں سے فصلوں میں کو بہت سارا نقصان پہنچتا ہے اگر ہماری حکومت فورٹی سیون سے لے کے آئی تک جو بھی حکومت آئی ہے اس کو کم از کم جو ہے نا زیمیدارہ کو آج کرتی تو ان تو کہتے ہیں کہ پنجتر پرسنٹ جو ہے نا ہمارا زراد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ریڈ کی ہڈی کہتے ہیں لیکن یہ صرف نا نام کی بات ہے کہ اس پہ ہم ایمپلی میٹ جو ہے نا وہ نہیں کرواتے کم از کم جو ہے نا حکومت کو چاہیے کہ زیمیدارہ کا خیال کرے اگر ہمارا زیمیدار خوشحال ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان بھی خوشحال ہوگا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہاں پہ بجلی کی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے ٹھیک آتی ہے بجلی نیری پانی کا بھی جو سب سے ایشو ہے وہ نیری پانی کا ہے صاف پانی ان کا وارٹر سپلائی لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ ایک اپنی مدد آپ کے تحت وارٹر فیلٹر پرانڈ لگایا گیا لیکن حکومت کی طرف سے یہاں پہ کوئی نہیں ہے مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور خاص طور پر خان صاحب سے روکیسٹ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں مہنگائی اگر کنٹرول ہوگی تو انشاءاللہ غریب عوام جو اس وقت دو وقت کی روٹی کو ترس رہی ہے وہ اچھی حالت میں آ جائے گی اور پاکستان بھی ترقی کرے گا اور خان صاحب سے اپیل ہے کہ جو وعدے کیئے تھے انہوں نے الیکشن جیتنے سے پہلے وہ وعدے جو ہیں نا عوام سے پورے کریں تاکہ ملک خوشحالی کی طرف بڑے کیمرہ میں نصدولہ نیازی کے ساتھ ڈاکٹر نویر سیونٹی ٹو نیوز